سبحان اللہ عن ما یشرکون ہوا اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسناء یصبہ لہو ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم اٹک اٹک کے رہنے والے ہنڈی گھیب سے آنے والے خواتین حضرات میرے چھوٹے بھائی بہنیں بزرگ اور سب سے زیادہ پاکستان طریق انصاف کے وہ کارکون جنہیں ہمیشہ عمران خان صاحب کی آواز پر لبیک کہا ہے میجر صاحب آپ ظلفی صاحب آپ اور اس کے ساتھ صاحب بخاری صاحب یاور بھائی آپ کا اور جتنے ہمارے پرانے ورکر یہاں پر موجود ہیں ملک جابر صاحب آپ کا اور اس کے ساتھ اور جتنے ورکر ہیں آپ سب کو آج کی یہ انقلابی ریلی جلسہ یہ در اکھٹا ہونا مبارک ہو اٹک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے یہ الحمدللہ امید ابھی کچھ باقی ہے امید ابھی کچھ باقی ہے ایک بستی بسنے والی ہے امید ابھی کچھ باقی ہے ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو وہاں جینا بھی دشوار نہ ہو اور مرنا بھی آزار نہ ہو وہاں خون کی ہولی عام نہ ہو دل سب کا سب سے صاف ملے بررنگ بس رنگ اور نور برستا ہو اور سارے ہستے بستے ہوں ایک آس ایسی بستی کی جہاں روٹی زہر سے سستی ہو یہ بستی کاش تمہاری ہو یہ بستی کاش ہماری ہو امید ابھی کچھ باقی ہے ایک بستی بسنے والی ہے جس کو امید ہے عمران خان سے وہ مجھے نارک جے نارک کا جواب دے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان اٹکوالو پنڈی گھے پوالو یہاں سے سامنے سے آواز آنی چاہیے کون بچائے گا پاکستان اور ان کے ساتھ آپ بھی بچائیں گے آپ جو یہاں پہ نکلے ہیں آپ جہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ پاکستان بچانے کیلئے آئے ہوئے ہیں پاکستان بنانا ایک مشکل کام تھا قائد اعظم محمد علی جناب فرما گئے کہ پاکستان بنانا ایک مشکل کام تھا اس کو چلانا اور اپنا مقصد حاصل کرنا مشکل تر ہے جس طرح سے پاکستان کے ساتھ کیا گیا پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا گیا جس طرح شہیدوں کے خون سے غداریاں کی گئیں وہ جنگ جو میدانے جنگ میں اور بورڈر پہ ہم جیتے تھے ماضی میں ہمارے سیاستان سیاست کی کبھی ازاد پختونستان کا نعرہ لگا کبھی ازاد بلوچستان کا نعرہ لگا کبھی سندو دیش کا نعرہ لگا مجھے آپ بتائیں اٹکوالو کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پشتون پنجابی کے نام پہ شیعہ سنی کے نام پہ بلوچ اور سندھی اور اردی سپیکنگ مہاجر کے نام پہ اس کا بٹوارہ کیا جائے ہر آدمی چھوٹے چھوٹی ایڈیڑھ انڈ کی مسجد بنا لے اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی یہ پاکستان ہے اٹکوالو اوہ مردان والوں پنڈی والوں پاکستانیوں یہ میری بات ایک لا علم شخص کی ایک کمزور علم والے شخص کی اپنے ساتھ لکھ لو اے میرے نوجوانوں یہ پاکستان صرف تمہارا نہیں یہ تمہارے پاس سمانت ہے پوری دنیا کا عالم اسلام جب فلسطین میں ایک مسلمان بچے کا سر اسرائیلی ٹینک کے نیچے چڑھ کے کشلا جاتا ہے اس کے ماں باپ پاکستان عالم اسلام پاکستان کی طرف دیکھتا ہے جب مخبوضہ کشمیر میں ہندستانی فوجی اراد کے اندھے اسی اسی سالہ سالہ اور ساتھ سالہ بچے اور اسی سالہ اور اسی سالہ ماں سے ماں یا دادیوں سے ریپ کرتے ہیں وہ سلوہ سے پاکستان پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں میرے پاکستانیوں جس طرح اچوا قیمت صرف فرمائے کرتے ہیں کہ یہ پاکستان سوال علیہ السلام کے اندھے کی طرح ہے اس کی قدر کر لو تو مجھے آپ بتاو اٹکوالو آپ پہاں آگئے ہیں لیکن اس پچھتر سال میں کیا پاکستان کی وہ قدر کی یہ پاکستان اگر ہماری ماں ہے جو کہ ہے تو آپ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس پاکستان کا خواب ہم نے دیکھا تھا کیا وہ خواب ہم نے ریالائز کیا کیا ہم نے کشمیر کے لیے وہ کردار ادا کیا عالم اسلام کے لیے وہ کردار ادا کیا کیا ہم نے پاکستان کو وہ مقام دلایا کہ اوارسیز پاکستانی جب پاکستان سے باہر جائے تو لوگ اس کو عزت دیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کل پرسو عاصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ اوارسیز پاکستانیوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے پاکستان کی ان کو تو معروضی حالات کا پتہ ہی نہیں ہے اوہ یار خدا کے بندے انہی کو تو پتہ ہے میہوالی اور مردوان سے پہلے اٹھے گوپنڈی گھیب سے پہلے اوارسیز پاکستانی تھے جنہیں عمران خان کی کالپلپے کہا وہ اسپتال بنانے گیا تو اس کے ساتھ نمل انیورسٹی بنانے گیا تو اس کے ساتھ سٹیٹس کو کو چیلنج کرنے گیا تو اس کے ساتھ پاکستان طریقے ساتھ بنائی تو اس کے ساتھ قدم با قدم تو آپ مجھے بتاؤ وہ اوارسیز پاکستانی جو پاکستان کی معیشہ چلاتے ہیں زرداری صاحب شہباز شریف صاحب آپ سے سوال ہے کہ اوارسیز پاکستانیوں کے نوٹ تو پسند ہے اوارسیز پاکستانیوں کے نوٹ تو پسند ہے لیکن ان کے ووٹ سے اتنی نفرات یہ اس وجہ سے کہ اوارسیز پاکستانیوں کا ذہن آزاد ہے وہ عمران خان صاحب میں پاکستان کو ایک نیا قائد دے چکے ہیں اور جس پہ پورے پاکستان نے لبیک کہا دو ہزار تیرہ کے الیکشن کی کہانی سناو میرے حلقے مردان وہاں میں ایک غریب شخص مزدور کا بیٹا جو پانچ چھ لاکھ روپے کی اپنا ویزا ختم کرا کے آیا مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی گیارہ مئی دو ہزار تیرہ الیکشن کے لیے ایک غریب کا بیٹا جس نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیسے ہوئے پیسے اور سب چیزوں کو ٹھوکر مار کے اپنا ویزا ختم کر کے ایک ووٹ ڈالنے عمران خان کے پاس سعودی عربیہ سے آیا آپ ان لوگوں کی بصیرت کو چیلنج کرتے آپ مجھے بتائیں اٹک والو آپ مجھے بتائیں کل پنڈی کھیپ میں اور رات اٹک شہر میں میں نے اور ظلف بخاری صاحب نے قاسم سوری صاحب نے فواد چودری صاحب نے اور آپ کے اپنے میجر صاحب نے مختلف ریلیاں نکالی وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ اور خواتین ریلیوں میں شریک تھی موٹر سائیکل پہ بچے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے وہاں دور سے ہاتھ لاتے تھے اٹک والو آپ مجھے بتاؤ یہ ان بچوں کا مستقبل آپ کو زرداری صاحب کے ہاتھ میں محفوظ نظر آتا ہے کیا میاں نواز شریف صاحب جن کے نہ علاج ادھر نہ کاروبار ادھر نہ ان کی خوشیاں ادھر نہ عید ادھر نہ جمرات ادھر نہ شبرات ادھر کیا میاں نواز شریف کہ ہاتھ میں اپنے بچوں کا مستقبل دوگے کس کے ہاتھ میں دوگے مجھے بتاؤ کس کے ہاتھ میں دوگے تو کیا عمران خان آپ کو جب بلائے گا اسلام آباد کے لیے آپ جاؤگے دل سے جاؤگے کس کے لیے گاڑیاں مانگو گے اپنے موٹر سائیکل پہ میرا زاکر و زیند و مردان کا پیدل اپنے بچوں سمیت بنی گالہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے ریل گاڑی ملے بیل گاڑی ملے آپ کو رکشہ ملے موٹر ملے پیدل چلے اور پہنچے اسلام آباد اپنے لیڈر کی کال پہ تاکہ پاکستان کو ملک بنا سکے جو ہمارا میراج ہے جس کے لیے ملک بنا تھا کیونکہ ہم ڈیکٹیشن لینے کے لیے پیدانے ہوئے حضرت عمر فاروق رضلان نے فرمایا تھا آخری بات سن لو کہ اے لوگوں اے لوگوں تم نے کب سے تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا موہوں کے پیٹ سے دو اعزاد جنے تھے تو آپ مجھے بتائیں آپ غلامی چاہتے ہیں یا اصادی غلامی یا اصادی زور سے بولو غلامی یا اصادی ہم چھین کنیں گے ہم چھین کنیں گے تیرا پاک بھی دے گا تیرا پاک بھی دے گا ہم کیا چاہتے ہم کیا چاہتے اصادی کس سے اصاد تو ہم پچھتر سال پہلے ہو چکے اُس سوچ سے کہ جب پاکستان کے امپورٹڈ وزیراعظم میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز وہ کہتے ہیں کہ ایبسلوٹلی ناٹ نہیں ایبسلوٹلی ایس کے ساتھ ہیں آپ کو واشنگٹن کی غلامی قبول ہے یا خانہ کعبہ کی غلامی قبول ہے تو پھر میرے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے آواز سے آواز ملا کے نارے میں نارہ ڈال کے آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن کچھ نارے یہاں لوگ واکے تاکہ آپ کی صدا کی گونچ اسلام آباد اور ریولنڈ اور بلاوال ہاؤس اور مولانا فضل الرمان صاحب تک بھی پہنچے فضل الرمان صاحب آپ نے ساری زندگی دین کے نام پہ کمایا اور کھایا اور خاتم النبی دین کی قرارداد عمران خان کے سپائی کے ہاتھ سے الحمدللہ ختم نبوت کی پاس ہوئی تو دین کا کام بھی اللہ عمران خان سے لے رہے دنیا کا کام بھی اس سے لے رہے عالم استعمار کے سامنے سینہ سپر ہوکے کڑھانے کا کام بھی عمران خان سے اللہ تعالی لے رہے وہ امریکہ کے سامنے نہیں وہ اللہ کے سامنے چھکتا ہے اور آپ بھی اللہ کے سامنے چھکتا ہیں تو میرے ساتھ نارے سے نعرہ ملا کے نارے تکبیر مزہ نہیں آیا نارے تکبیر پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط کریں گے اس ملک کو سیمان میں ازاد کریں گے اور جو ہمارے اور ہماری سپاک کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان طریق انصاف کا ورکر اور سپورٹر پاکستان کی نظریاتی سرونوں کا محافظ اور پاک فوج کا بغیر معاوضے کے سپاہی ہے تو یہ اپنا خیال اپنا ساتھ سنبھال کر رکھو نہ پاکستان پر کوئی آنچانے دیں گے نہ پاکستان کی نظریاتی اصاف پر کوئی آنچانے دیں گے اور نہ پاک فوج پر کوئی آنچانے دیں گے پاکستان پاکستان عمران خان عمران خان بہت شکریہ